بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم دیئر سٹوڈنس امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے کمپیورل سائنس کے آج کے ہماری کلاس میں ہمارا ٹاپک چیک اینڈ ریپلائے اینڈ ای میل ہے یہ ہمارے چپٹر کا لاس ٹاپک ہے سٹارٹ کرتے ہیں اپنے لیسن سے ریلیٹر آج کی ویڈیو سب سے پہلے سکرین پہ آپ اپنی بک کا ٹائٹل پیج دیکھ رہے ہیں اس پیج کے دکھانے کی مقصد یاد ہیانی ہوتی ہے کہ لیسن کی ویڈیو دیکھتے ہوئے بک آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہو آپ کے ہاتھ میں آپ کا پین پینسل وغیرہ ہوتا ہے جس سے آپ اپنے امپورٹن پوائنٹس کو مار کرتے ہیں کرسنس کے آنسز وغیرہ نوڑ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا ہم لاسٹ یونٹ یونٹ نمبر فائف دسکس کر رہے ہیں یونٹ نمبر فائف جو وہ الیکٹرانک میل سے ریلیٹڈ ہے لاسٹ ایم آپ نے لاسٹ کی ویڈیو میں ان بوکس فولڈر سینٹ فولڈر اور ڈیلیٹ تھریش فولڈر کے بارے میں بڑھا تھا پیج نمبر ون ففٹی اور ون ففٹی ون ہم نے لاسٹ ایم میں دسکس کیا تھا آج ہم اس سے آگے انشاءاللہ چیک این ای میل ریپلائے این ای میل سائن اوٹ این ای میل اکاؤنٹ یہ اپنے ٹاپک کمپلیٹ کریں گے پیج نمبر ففٹی تھری تک آج انشاءاللہ آج ہم اپنے ان ٹاپکس کو کمپلیٹ کریں گے اور اس طرح سے ہمارا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا کلوز ہو جائے گا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں چیک این ای میل جب آپ کوئی ای میل ریسیب ہوتی ہے تو آپ اسے چیک کرتے ہیں اسی کو چیک این ای میل کہا جاتا ہے چیک این ای میل means to read the email from inbox folder چیک این ای میل کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنے ان باکس فولڈر میں سے ای میل کو read کرنے جا رہے ہیں چیک این ای میل means to read the email from the inbox folder all the received email are stored in this inbox ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں کہ ساری کے ساری received email وہ ان باکس کے فولڈر میں store ہوتی ہیں all the received email are stored in this box a user can check any email from there کوئی یوزر اس جگہ سے اپنی ای میل کو چیک کر سکتا ہے a user can check any email from here user اس جگہ سے اپنی کوئی بھی email جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے تو اس کا procedure کیا ہے checking an email email کو چیک کرنے کے لیے sign in an email account آپ کو اپنا email account جو ہے وہ sign in کرنا پڑے گا click in box پھر آپ in box پر اس جگہ پہ click کریں گے there are three messages in this inbox اس جگہ پہ three messages آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں double click an email to read it کسی بھی email پر double click کریں اسے read کرنے پر تو وہ open ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا check an email کا topic next دیکھیں reply an email کسی بھی email کو چیک کرنے کے بعد اگر آپ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کا reply کیا جائے اور ایسا کرنا چاہئے ہمارے ہاں اس کی روایت بہت کم ہے کہ ہم کسی message کی کسی SMS کا reply وغیرہ کرتے ہوں تو یہ ایک اچھی عادت ہے reply ضرور کرنا چاہئے reply an email آپ ضرور سمجھتے ہیں کہ اس کا reply کیا جائے تو پھر آپ reply کریں گے email کا اس کا procedure ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں reply an email means to answer a received email reply an email کا مطلب کہہ کسی بھی answer کا آپ جواب کسی بھی received email کا جواب دیں reply an email means to answer a received email when a user click reply button an email editor appear with an email address and subject of the sender جب آپ reply button پہ click کرتے ہیں تو email editor appear ہو جاتا ہے اور email editor میں جس نے آپ کو email send کی ہے اس کا address already mention ہوتا ہے اور subject آپ اس میں subject mention کر سکتے ہیں when a user click reply button an email editor appear with an email address and subject of the sender the user can type message and reply the email by clicking the send button user message type کرتا ہے ہم already یہ دیکھ چکے ہیں کہ کیسے message type کیا جاتا ہے کیسے اس کے ساتھ file attach کی جاتی ہے user message type کرتا ہے اور اس کے بعد clicking send button پہ click کر کے اس email کو send کر دیا جاتا ہے the user can type message and reply the email by clicking send button اب اس کا procedure کیا ہے سب سے پہلے دیکھیں replying an email read an email from the inbox آپ inbox میں سے email کو read کرتے ہیں then آپ کے سامنے اس طرح سے email open ہو جاتی ہے آپ پھر reply button پہ click click reply آپ reply button پہ click کرتے ہیں reply window open type reply message یہ reply window آپ کے سامنے open ہو جائے گی اس میں آپ reply message type کریں click send this email to reply آپ send کے button پہ click کر دیں گے تو یہ email جو آپ کی send ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ email کو send کرتے ہیں last دیکھیں topic اپنا یہ unit کا last topic ہے ہمارا sign out an email account سارا کچھ کرنے کے بعد reply کرنے کے بعد آپ email account کو send sign out کرتے ہیں جب آپ کو اس کی مزید ضرورت نہیں رہتی آپ اسے close کرتے ہیں تو properly close کرنے کے لئے میں sign out کرنا پڑتا sign out means to close an email account sign out کو مطلب ہے کہ آپ اپنے account کو close کرنے جا رہے ہیں محفوظ طریقے سے بند کرنے جا رہے ہیں a user can sign out the email account by clicking the sign out button اس جگہ پر یہ sign out sign out پر click کر کے user اپنے account کو sign out کر سکتا ہے تو جب آپ اس جگہ پر click کریں گے account sign out ہو جگہ to sign out اور log out of hotmail click on the sign out button hotmail will log out of the system hotmail آپ کو جو ہے وہ اپنے system سے log out کرتے گے جب آپ sign out پر click کریں گے تو ڈیر سٹوڈنٹس یہا آج کے ہمارے ٹاپکس سے امید آپ کو آسانی سے سمجھ آئے ہوں گے اس سے related diary آپ نونٹ کر لیں لکھنے والا account نہیں ہے جس آپ نے سے read کرنا ہے آج کے جو ہمارے pages page number 152 and 153 ان کو اچھی طرح سے read کیجئے گا تاکہ objective persons جو آپ سوال کرسکیں اپنے بہت زیادہ خیار رکھئے گا السلام علیکم